پیار کی کہانیاں چپی نے کہہ دیا اس دن ان دونوں کے بیچ کی چپی نے بہت کچھ کہہ دیا تھا شاید اب مجھے جانا چاہیے کیوں یہ اچانک تم کو کیا ہو گیا ہے کچھ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سر فٹ جائے گا اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اگر میں نہیں گئی تو وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا پریز مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگی یہ ان کی پہلی ملاقات تھی حالانکہ پچھلے کچھ مہینوں سے وہ دونوں آن لائن ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے تھے لیکن کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے لیکن ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے بیچ میں کوئی یوگو پرانا سمبند تھا ان کو ایک سی فلمیں ایک سا سنگیت کھانا کتابیں یہاں تک کہ ایک سے رنگ اچھے لگتے تھے ان کا جیوان کا درشن شاستر اور منو اجیان بھی ایک سا ہی تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ دونوں دو شریر اور ایک چھوی تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی وہ اس کا بہت آدھر کرتا تھا کیونکہ وہ بہت مہتوا کانکشی جمعیوار اور سندر تھی اس کی آتما بھی بہت شد اور سندر تھی وہ بھی اس کا بہت آدھر کرتی تھی کیونکہ وہ پرتیبہ شالی تھا ماسوم تھا اور پویتر دل کا مالک تھا ان کا رشتہ پیار کے رشتے سے بہت اوپر تھا حالانکہ انہوں نے اپنے اپنے من کی بات کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں کہی تھی وہ پریم کی بات کہہ کر اپنے اس سندر رشتے اور دوستی کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے دونوں کے مند میں ایک ساہی بھائی تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آیوگ گئے تھے بس اسی لیے انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے سامنے اپنے پریم کا اظہار نہیں کیا تھا وہ کبھی بھی کچھ پتیکش دھنگ سے نہیں کہتے تھے وہ باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو پریم کے سنکیت بھیجا کرتے تھے پر یہ سامنے والی یا سامنے والے کے اوپر نیرور تھا کہ سمجھ آیا تھا کہ نہیں دونوں کے بیچ جیسے شانت سمجھوتا سا ہی تھا اور ان کی پریم کہانی بھی ایک موک پریم کہانی سی ہی تھی کئی ہفتہوں سے وہ ایک کتابوں کی پردرشنی میں ملنے کی یوجنہ بنا رہے تھے اور پھر ان کی پہلی ملاقات اس پردرشنی میں ہو گئی تھی پردرشنی کے بات دونوں نے سمجھ در کے کنارے ٹہلنے کا فیصلہ کیا دونوں کو ہی بہت اچھا لگ رہا تھا سورج دور شتیج کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور وہ سمجھ در کے کنارے ٹہل رہے تھے ان کے بیچ میں سامان نے باتچیت شروع ہو گی وہ منی من میں ایک دوسرے کی پرسنسہ بھی کر رہے تھے اور پرتیک چھڑ کا آنند لے رہے تھے وہ تو جیسے اس کا ساتھ پا کر من ترمگد ہو گیا تھا کیونکہ وہ تھی ہی کتنی خوبصورت تھا وہ اپنے دل کی بات اس کو بتانا چاہتی تھی لیکن اس نے جوڑ جوڑ سے رونا شروع کر دیا تھا وہ اس کو باہوں میں لے کر اس کو چپ کروانا چاہتا تھا لیکن اس نے صرف اس کا ایک ہاتھ ہی تھامے رکھا کیا سب ٹھیک ہے آخر ہوا گیا ہے تم رکے رہی ہو کچھ تو بتاؤ وہ اپنے آسوں کو پہنچتے ہوئے بولی ہاں سب ٹھیک ہے بس یوں ہی وہ اس کا ہاتھ تب بھی تھامے ہوئے تھا وہ اس کی آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا وہ اپنی آنکھوں کو بار بار نیچے کر رہی تھی تاکہ وہ اس کی آنکھوں کو پورا نہ پڑھ سکے ان دونوں کے بیچ کی چپی کی آواز سمدر کی بڑی بڑی لہروں کی چٹانے سے ٹکرانے کی آواز سے بھی آدھکتی سورج بلکل نیچے جا چکا تھا سوریہست کا وہ بہت ہی سندت درشت تھا لیکن تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے حالانکہ وہ ان کو بار بار پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی وہ سمل گئی اور اس کو خیال آیا کہ اس نے اس کا ہاتھ بہت دیر سے تھام رکھا تھا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی وہ اپنے من کی بات اس کو بتانے ہی لگی تھی کہ تب ہی وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا وہ کچھ نہیں بولی اور اس نے پریم سے اپنا سر اس کے کندے پر رکھ دیا ان کے بیچ کی چپی نے سب کچھ کہہ دیا تھا صرف وہی جانتی تھی کہ انٹرنیٹ پر شروع ہوا وہ باتچیت کا سلچلا ایک امر پریم میں وکسٹ ہو گیا تھا لیکن وہ ایک لڑکی تھی اور یہی ویڈن بنا تھی کیونکہ اب اس بیچاری کو اکیلے ہی اپنے پریواد سے سنگھرش کرنا تھا کیونکہ ان کی جاتی دھرم اور آرتھیک اس طر میں جمین آسمان کا فرق تھا کچھ کچھ تو وہ بھی سمجھ رہا تھا پر وہ شانتی ہی رہا اس کو باہوں میں تھامے ہوئے بہت بہت شکریہ ممنددددددددددددددد seen ممنددددد دست کtس tatی داشتی موسیقی